اب اس پر فتن دور کے اندر اللہ پاک نے ہمیں اتنا باصفہ کردار والا خوشیدہ فرمائے ہیں کہ جن کا سکھا چلتا ہے اس سکھا چلنے سے کیا مراد ہے بھائی سکھا چلنے سے مراد یہ ہے کہ بھائی وہ تو جو بولتے ہیں بس اللہ پاک نے ان کے زبان میں ایسا اثر دیا ہے لوگ ان کی بات اس طرح مانتے ہیں بس وہ جو بولتے لوگ وہ کرنے لگتے ہیں دیکھیں نا داپوں لوگوں کو امام شریف پہنا رہی ہے لاکھوں لوگوں کے چہروں پر سننے جو حصول صحیح ہے لاکھوں لوگوں کو نمازی بنا گیا لاکھوں لوگوں کو نمازی بنا گیا یہ میرے مشرد کے نظر الحمدللہ اب اس پر فتن دور کے اندر آپ لوگ تو یہاں یکے میں لیتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسا گناہوں کا دلدل ہے کیسے گناہوں کا طوفان ہے اور کتنا مشکل ہے اب نیکیاں کرنا بظاہر کتنا مشکل نظر آتا ہے معاشرے میں ہر بندہ دنیا داری میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے اللہ کے حبیب کی تعلیمات سے وہ بہت دور ہو گئے اللہ اس کے رسول کی یاد سے بہت دور ہو گئے کہاں جائے کس کو کہیں اللہ 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 تعالی نے ہمیں یہ دعوت اسلامی کا مہکہ مہکہ مگری ماہود دے دیا ہے کہ خود بھی اس معورد میں دے کر آپ اپنے اوپر حضور کی محبت کا خوبصہ ہسا ہے اور لوگوں کو بھی اس میں شامر کرنے کے لئے دعوت دیتے ہوئے ہیں اب وہ جو ادوح ہو گئے ہیں کہ آپ کو لوگوں کے پیشے پڑھنا پڑھنا پڑھ senhor صرف فارملیلیل نہیں پوڑی کر لیا ہے آپ نے کہ ڈجتماع ہو جاتا ہے بابا جان فرماتے ہیں کہ دین کا کام کرنا ہے تو برف سے زیادہ کھنڈا اور شہر سے زیادہ کچھ ہونا پڑے گا پہلے آپ کو اپنا ربو لہجہ اچھا کرنا ہے پہلے آپ کو اپنا چال چالر اچھا کرنا ہے اس کے بعد جب لوگوں کو آپ محبت سے دین کی بات پہنچائیں گے مدنی مقصد بتائیں گے انشاءاللہ تو لوگ آپ کی بات کا اصل لیں انشاءاللہ تو میں اپنے طوام اسلامی بھائیوں کو بیسے تو علماء کرام کے موجودی میں میرا بولنا بنتا نہیں ہے اسلامی بھائی نے کہا کہ آپ مدری پھول دیں تو میں یہ بس بغیرشات جو اپنے لیجن میں نے کرنی تھی یہی بس پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے مدری مقصد کو تھام لیں اور اس کے لیے جتنا ہو سکے اپنے شب و روز آپ لگا دیں اور دین کا کام انشاءاللہ کرنا ہے تاکہ جب میدانِ محشر میں میدانِ محشر میں اس روز ہم اس بات کے مزداد ہو جائیں کہ لباہ الحم تلے جب ہمارے عالی حضرت سما خانی کا تہہ ہو کہ سباہ وہ چلے کہ باہ وہ آلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لباہ کے تلے سنا میں کھلے رضا دی زبان آقا تمہارے لئے تو ہم بھی ان کے زمزمہ خان بن جائیں ہم بھی ان کے خندہ باگا جائیں اللہ پھر ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنے سنے سے لگاہر ہمیں اپنی تامن محمد میں اللہ تعالیٰ میرا پھرنا آپ کا سلطہ اپنی باگا کارب کا سلطہ